مفتی صاحب مانسیرہ میں کون ہے آپ کے مدے مقابل یہ این اے پندرہ پر میں نے دوہزار اٹھارہ میں میں ایلکشن کیا تھا ٹھیک ہے ہمیں وقت تو بہت کم ملا تھا لیکن پچھ پانہزار روپٹ ہم نے لیا تھے اور اس دفعہ ہم نے داخلہ کیا تو پتہ چلا کہ ہم یہ نوشری شاہر نے داخلہ کیا تو یہ این اے پندرہ وہ ہوتا ہے یہ مانسیرہ کا وہ علاقہ ہے جو اگیو تناول کہلاتا ہے ساتھ تورغر کا ظلہ ہے تو ایز اے ہول تو ہمارا کوئی انتخابی اتحاد نہیں اور جو ہم سیڈ ایڈجسمنٹ کیلئی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ہماری پالٹی کو ایڈجنس کریں پنجاب میں تو ہم آپ کو خیبر پک سنخا کے اندر ایڈجنس کر لیتے ہیں یا آپ لوگ انہیں نون لیک سے بولا تھے تو وہ ایسا نہیں ہو سکا تو ہماری تمام میٹنگ ناکام ہوئی ہیں تو وہ پالٹی نے ان کے اندر ایڈجنس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تو آپ پورے دنکار ہیں تو آپ پورے دنکار ہیں تو آپ کو اچھی خبر دوں گا سرپرائز دوں گا اس کی وجہی ہے کہ میاں صاحب بیانیہ تھا لندن والا وہ ٹھیک تھا لیکن یہ بیانیہ تبدید ہوا تو آپ پریشان ہو گئے تو آپ کو فائدہ ملے گا اور انشاءاللہ اور آپ پورا عظم اپنی جیت کے لئے اممی پورا عظم اپنی جیتے ہیں کہ آپ کام کام کرسکر کے لئے یہ قام کرسکر کے لئے یہ جو ، ایسا ہوا انشاءاللہ امی وجود کام کرسکتا تو ایسا نواز شریف صاحب امر او نواز شریف صاحب او نواز شریف صاحب امی جب احبت تیرانس انشاءاللہ او نفرت تشکر گیم فرمان اشتران شرکے او برا كوائن سایے انشاءاللہ کے لئے لوگ باہر نکلیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ ہار جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے اتنا بھی کونفیڈنس میں ہونا چاہیے یہ ہو سکتا ہے ان کا بھی تو کوئی ہومورک ہوگا ان کی بھی تو تیاری ہے نا ابھی تو میں ایک عام آدمی ہوں وہ تو تین دفعہ وزیراعظم ہے نا ابھی تو یہ ہے اس کا ساتھ جب چینج ہوگی تو ہمارے حق میں چینج ہوگی لیکن آپ کے کونفیڈنس کی میں دعا دوں گی کہ تین بار کے لئے وزیراعظم رہ چکے آپ کہہ بہت آسانی سے ان کے جو وہ ہے نا یعنی جو بیانیاں ہیں اس کے در جان نہیں تو ہم نے اسی کو بنیاد بنانا ہے نا اچھا یہ بنیاد بنانا کر ہم قوم کے بعد جائیں گے تو قوم کو تو حسین سمجھ میں آئے گی مختی کے فیت اللہ کو بورد دینے کی امان آئے اور میاں صاحب کو بورد دینے کی امان آئے اور لوگ تو بہت باشاور ہیں اور جن لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آمان صلح سے کھڑے ہو جائیں یہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا اچھا نہیں کیا تو میاں صاحب بڑے سمجھدار ہیں وہ یہاں سمجھ کو کچھ نظر لگ گئی ہے آپ پیپلز پارٹی کی بیانی میں جان دیکھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کا بیانی تبدیل نہیں ہوا صرف اتنی بات ہے یعنی جان اور نہ جان اور بات ہے لیکن وہ جو بیانی ہے لیکن دیکھو نا ابھی ابھی کی بات ہے کہ جب یہ لندن میں تھے تو اور بات کر رہے تھے جب یہ پاکستان آگے تو اور بات آگے تو درمین میں کچھ ہوا ہے نا وہ کیا ہے وہی تو ہوا آپ کے خلاف ساتھ ہے درم دونوں بیانیوں کے درمیان جو دونوں کا جو بیانی ہے آپ کے مطابق آپ کو ویک لگ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا بہت زیادہ ہوگا لوگ بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے اتنا جلدی نہیں بھولتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کیا کہا یہاں کیا کہا پربیس خٹک صاحب کی پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں بڑے اکٹیو نظر آ رہے ہیں اور بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ وہ بڑے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں وہ ایسا ہے کہ ان کا اپنا وارت ہوتا تھا نہیں 2018 میں امران خان کا وارت تو امران خان سے یہ الگ ہو گیا تو ہمارے ہاں خیبر پوستر ہاں میں جو لوگ پارٹی کو چھوڑ دے ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں خٹک صاحب کو میدان مارتا نہیں دیکھ رہے ہیں مار رہے ہیں لیکن وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں وہ تو بڑے دعویٰ کر رہے ہیں وہ تو اس لئے کانفیڈنٹ ہیں وہ سمجھ جائے کہ وہ کوئی ٹھپے لگا کر دے دے لیکن عوام کے اتنے بڑے ریفرنڈم میں اتنے حجوب میں ٹھپے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیاسی جماعتیں ہر سیاسی جماعت دوسرے کے بارے میں ایسا اتاثر کیوں دیتی ہے کہ کوئی ٹھپے لگوانا چاہتا ہے وہ اس طرح سے کسی کو پہلے سے سیلیکٹڈ کہہ دینا ہے یہ تو غلق بات نہیں ہے میں آرز کرتا ہوں نا کہ ان کا ووٹ ہے مطبع اپنے لئے یہ سب کہتے ہیں کہ ہمارا تو ووٹ بینک بڑا سنگا عوام ہمارے ساتھ ہے لیکن دوسرے کے لئے اس طرح کی بات کر دینا سمجھ میں گلتی ہو گئی ان کا اپنا ووٹ تو نہیں ہے نا یہ ٹھپے والی بات کیا دی ٹھپے والی بات ٹھپے والی بات کر رہے ہیں این پی کی بات کر رہے ہیں این پی کی اپنا حصہ لے سکتی ہے جمعہ اسلامی کا حصہ بھی ہے مسلمی قنون کا بھی ہے ان کا بھی ہوگا لیکن وہ جیتنے بھی اتنی والے بات نہیں ہو ٹھیک ہے آپ بڑے کونفیڈنس سے بات کر رہے ہیں آپ تو نوازشت صاحب قرآن کی بات کر رہے ہیں آنے والے حکومت آپ لکھ لیں اور پھر مجھے بلالیں اچھا کہ انشاءاللہ خیبر بہت خواہ میں جمعہ اسلام کی حکومت ٹھیک ہے جی تو بڑے آپ کونفیڈنٹ ہے تو جمعہ اسلام کی حکومت ہوگی تو مولانا فضل عبان صاحب صدر بھی بن سکتے ہیں تو جب عوام چاہے گی تو کون تو روک سکے گا وہ تو بہت ذہین آدمی ہے ملک کو فائدہ ہوگا اس صدر بننا چاہتے ہیں وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں دیکھو کوئی شجر ممنوع تو نہیں ہے نا لیکن حالات کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں نا یعنی آنکھیں بند کردے تو کوئی ادمی بات نہیں کر سکتا نا تو جیسے یہ ریزلٹ آئیں گے تو معلوم ہو جائے کہ ہم کون سا لیکن ابھی سے اپنی جیت کا دعویٰ آپ نے کر دیا نوازشف صاحب کے ساتھ میں ارض کر رہا ہوں نا کہ ہمارے ہاں لوگ سیسی جماعت سے محبت بھی کرتے اور نفرت بھی ہوتی ہے یہاں وہاں نفرت زیادہ ہے اور اس نفرت کو صرف کولیکٹ کرنے کی ضرورت ہے یعنی تمام صحیح جماعتوں سے بات کر لیں اور وہاں مقابل ہو یعنی آپ اپن لیے کہنا چاہ رہے کہ اتنی آپ سے محبت نہیں جتنا آپ کے مخالف میں ووٹ لڑنے جو آپ کے ساتھ الیکشن لڑنے ہیں ان سے نفرت ہے تو وہ نفرت آپ کو فائدہ دے جائے گی آپ سے بھی کتنی محبت نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھ گئی ہے وہ ٹھیک سمجھ گئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں موسیقی